اسلام علیکم دوستو سبسکرائب کیجئے مغل نیوز برے والا چینل کو اور بیل ایکنڈ دبائیے سب سے پہلے لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کے تیرمے صدر منتخب ہو گئے ہیں 29 جولائی 1949 کو کراچی میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عارف علوی پیشے کے اعتبار سے دندان ساز ہیں جبکہ سیاسی کیریئر کا آغاز انہوں نے 1979 میں جنرل عیوب خان کے دور حکومت میں جمہوریت کے حق میں چلنے والی تحریک سے کیا تھا اسی تحریک میں احتجاج کے دوران ڈاکٹر عارف علوی کو دو گولیاں بھی لگی تھی جس میں ایک گولی آج بھی ان کے جسم میں موجود ہے ڈاکٹر عارف علوی 1996 میں عمران خان کے ساتھ ہی بنے اور ان کا شمار پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں ہوتا ہے اس کے علاوہ نومنتخب صدر ڈاکٹر عارف علوی کا بھارت کے ساتھ بھی دلچسپ تعلق ہے تقسیم ہند سے قبل ان کے والد بھارت کے پہلے وزیراعظم جوہرلال نہرو کے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے جبکہ ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کے تیسرے ایسے صدر ہیں جن کا خاندان تقسیم ہند کے بعد ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہوا تھا اس سے پہلے صاب کا صدر پرویز مشرف اور ممنون حسین کے خاندان کا تعلق بھی بھارت سے تھا دوسری جانب ملک کے تیرے میں نومنتخب صدر ڈاکٹر عارف علوی کی تنخواہ مراد کے حوالے سے تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں نئے صدر مملکت کی مہنہ تنخواہ 8,44,550 روپے ہوگی اس سے قبل صدر ممنون حسین کی تنخواہ 1,33,333 روپے تھی لیکن صاب کا حکومت نے ایک بل پاس کر کے صدر کی تنخواہ بڑھا کر 8,8 لاکھ روپے کر دی تھی پاکستان میں ویسے تو وزیر آزم کے پاس آج کل زیادہ اختیارات ہوتے ہیں لیکن صدر پاکستان کے پاس بھی اختیارات کی کمی نہیں ہوتی مثال کے طور پر جب قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو صدر پاکستان ہی اپنی نگرانی میں تمام انتخابات منقد کرواتا ہے اس کے علاوہ صدر پاکستان کے پاس سزا یافتہ مجرموں کو ماف کرنے یا ان کی سزاؤں کو کم کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے اور صدر پاکستان مسلح افواج کے علامتی سپاہ سلارے اعلیٰ بھی ہوتے ہیں بہت سے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اگر صدر پاکستان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں تو ان کا عہدہ ختم کر دینا چاہیے اور صدر پاکستان کے دفتر سے بچنے والے پیسے کو تعلیم پر خرچ کیا جانا چاہیے لیکن ماہرین کی رائے یہ ہے کہ صدر کا عہدہ انتہائی ضروری ہے اور اسے صرف اخراجات بچانے کی خاطر ختم نہیں کیا جا سکتا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا پاکستان میں صدر کا عہدہ ختم کر دینا چاہیے یا پاکستان کی جمہوریت کو صدارتی نظام میں تبدیل کیا جانا چاہیے اس بارے میں اپنی رائے مجھے کمنٹس میں دیجئے اور آخر میں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے